بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیکی یوم دین ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اہدن السراط المستقیمہ سراط واللہ زینان نامتا علیہم غیر المغذوب اللہم لزواللین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرج علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد مجلس دی قبولیت و استعمل کے سلوات بارویں آقادی آمد و سلامتی واسطے باواز بلاند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعا کرنا توڑا ٹورایا بانیاندہ فرش ماتم وچھایا سانی ڈیوٹی مولا منظورت مقبول فرما سوائے گام میں حسین دے کوئی گام نہ دیکھو میرے بعد چھوٹا بھائی نیاؤس ہے بہت اچھے پڑھن والا میٹھن سٹیج سیکٹری صاحب نے آج سالے نال زیادتی کر گئی دی ہے سالہ نمبر تبدیل کر گئے دوسرا کوئی مجبوری نہ ہی کہیں تو اکو نہیں آکھا ساکوی میں تھا کہیں بانی نہیں آکھا تو اکو دوسرا خواہ مخواہ ساکو تکلیف لیتی ہے بارحال مولا تو اکو سلامت رکھے نا نا یہ نہیں ٹیز کیتے تکلیف میں کوئی نہیں توسرا ساکو رنج کیتے یہ بھی آہدہ ذکرہ تب بیٹھے رہی ہیں لیکن ہون ترتیب جی میں یا ہائی تو اکو کہیں نہیں ہے کیا توسرا خواہ مخواہ ساکو دھکا لیتے دو اللہ یہ کیتے دنیا دے دی پہی ہے بس ہون مختصر ڈیوٹی ایو جائے ملے حسین آدھے ہینا نا ہی شام دے بس دے کو خالی ولہ انہا ہوئے بس در حسین پوچھو میں کو خالی ولہ ہے ایو کو جیئے کہ دیکھو میرے مقدر چولاد ہے میں لوح محفوظ دا مطالعہ کر کے آکے تارے مقدر چولاد نہیں پوچھ ہی منگیتے میں نہیں لیتا حسین آدھے نانا جائے ایک کو منگن دی دا آ دی تینا گلیاں چاہ روندہ ہونی ہے حسین جی میں تو آدھے نانا میڈی منینہ ہیک گھنانا ایک ساتھ لے چاہا حسین ایک ساتھ پوتر ملسن ایک ساتھ پوتر ملسن تو دعا مگا سا آمین آدھے ہیں اللہ ایک ساتھ بچڑے لے حسین آدھے نانا دعا پچھے مقصہ پہلے میڈے ویر حسن کو ویڑھے چھ بھیج میڈی بھیڑ زینب کو ون کے آکے حسین پی آدھے میڈا نویکلا مہمان نہیں تیرہ میڈا سانچا مہمان ہے میں دعا مگدہ تو تطہیر علی چادر پا کے دارتے آب ہے ڈوں میں بھیڑ بھی رہے ہیں بھیرہ رلے دعا مگدہ ہیں حسن روندہ یا ویڑھے چاہے ماں تڑب کے اٹھے اسکائیں روائی اما حسین خیر ہے اما نانے کروائے سباب کروائے صحابہ کروائے اما کو شام دا مہمان آئے کو راضی ودا کریندہ ہے جو مہمان شام داتے اسا بھیڑ بھیراوائیں شام وجڑنے بھیرہ دا سنیہ سننے سر تے چادر رکھیے دارتے یا حق المار کے آدھے منگ دعا بھیڑ آئی بیٹھی رسم بھرے دربارے توارے پیر نے دعا منگی کی میں ہے روائے ہاتھ ملند کر کے کہ اسمیلہ اللہ جو وسطے گھر اجارنے ہونی تو مگریب دا چال ہی دروازہ باندھ شکا مہتابدار میں نا وسطے روی یا کچھ دیر لگنی ایک ساتھ بچڑے دے ستے جوانیاں چڑھن یہ ستے دیا خوشیاں دیکھے میلی آپنی قسمات اجارنے ہسین دی دعا نہیں مکی یا در تو بھیڑ دا وائن آئے سو میں نے اللہ وعدہ کرے نہیں آئی ہا چادر دے سا تری تحید دے بزارا دربارا خطبے پڑ سا میرے ویر دی دعا خالی نہ والا بھیڑ بھیڑا ورال مل دعا منگی نبیان دے سردار خوش قبری دیتی شام دا وسدہ ساتھ میں لگئے نہیں پھر یہ دربار اچھ کہیں دونی کیا حسین دے قدمہ تے ڈھائے کیا دے مولا منگیاں واقعی سخی تو ہیں روجہ قرحان والا بھی ہیں مولا اجازتے مگھار والو بنا اسے لفظ دا ریزالٹ گھننا چانا آدے مولا اجازتے گھار والو بنا امام فرندن آج نوان ترائیل ہمارا ٹیک پو آدے مولا ترائیل ہمارا کیوں ٹیکے دے وے حسین تھڑھا سا بھار کے آدے این واسطے پیٹھا ٹیکے نا میں دا کم از کم میں کو ترائیل ہمارا تو وسطہ ریٹھی وانی میں نوکار میں تابیدار میں تابیدار امام ہا جان دہا این اولے وقت ملنا جلے سنجانی نہیں سکنا ترائیل ہمارا وسطہ ریٹھی وانی میرے یہ مہمان نوازیاں دیکھ لجپالیاں دیکھ میرے نانے جا راج راج زیارتائی کر چوتھی ڈیمار میں روانہ کرے سا چوتھی ڈیمار ہوئی مدینہ دے بار ہوں گھننا ہے دے مولا ست شاہر جو میرے قائم کی تے وے کنا ساڑے وطن تے یاسو امام فرمیدن آمنا تہے کچھی دے شریفاؤں جلے بکھر دے مومناؤں جلے آدھے مولا ساڑے شاہر ایک کنا ہی وطن تے یاسو امام فرمیدن آمنا مولا تاریخ سیدہ دے لکھ چاہ سا نکائٹ ہجری محرم دا چان دا محرم کو کربلائچ اکبر کو سیرے پیسا یارہ کو جان روانہ آٹھ ربی علوال کو تیرے شہر شام مولا یارہ محرم تے آٹھ ربی علوال رو مہینے مولا بچو آو تا ہفتے دا پاندھے رو مہینے کیوں لگوے سین حسین تھڈھا افصاب بھار کیا دے نارو آوے چھتری شہر آنے مہینے بچڑے دی برات ہر شہر چوے سی کہیں شہر چھ نو نو گھنٹے لگ سین کہ تھا ہی بہتر بہتر گھنٹے ہی لگوے سین ہر شہر چھ استقبال ہوسی آٹھ ربی علوال کو تیرے شہر شام مولا کھانے امام فرمیدن نپکاوی اچھا مولا آٹھ ربی علوال دور ہے اس وقت تک دا میں کوئی عمل تا دسا ہو جا امام فرمیدن ہکو عمل یاد رکھیں آج تو بعد قیدی اندھا تماشا نہ دیکھیں کران کران شریف یجڑ ویندن بسے ٹورپیا شام چایا سات بچڑے جوانی چڑھے سات نوہ گھارے جے وسطہ پہ کو وساون والا اجڑ گا ہے رس پی آئی کایٹ ہجری علا محرم دو مہینے لوگوں کو کانٹے لے در آئے یار اٹھ کو ضرور آبا ہے میرے پیران دی برات پہ یادیئے تو سای قرآن پڑھ دے ویان کے لیے کہے میرے پیر دا بچڑا مہوں سونا قرآن پڑھ دے بس آٹھ دی صبح آئی مسلطے بیٹھائے گار علی موڈھا لاکے آدھی اجام بیٹھائیں آدھے کیا کران آدھی اکبر دی جو براتا انہیں انتظام نبھی کرنے آدھے ہوئی آدھے جلدی دے نال اٹھائے ناوکران کو نال آئے بہاری چائے کیا دیکھے کمینا دا بھجدہ یاد آدھے بہار سجا اور بھاگی آگئے انتظام بھول گئے رو دو یا گھاری چائے گار علی تلیب کے اٹھی از روندہ کیوں ہے خوش تھی کہ گیاں میں روندہ بھلائیں خرچے بعد گئے ہونی زیواریاں نہ دینیاں آدھے ایک بے غیرہ دا اعلان مرے جگر کو کھا گائے منت کرے نہ کئی نوں کو چھت نہ چڑھن دے میں میں کوئی امام دا فرمان یاد آگئے قرآن چاہ دے میں تری جی منزل تے واجبانا کنہ نال سونایاں قیدیاں سارے مکان دے نالوں لنگنائے میں قرآن پڑھ ساں قیدی لنگوے سینی دوسا دے پیران دی برا آتی آوے سی قرآن چاہ دے میں تری جی منزل تے آئے سورہ کہاو دی تلاوت شروع کی تی اس لوگیاں جب آتے آئے کیا دیکھے کہ بھی اکاری ہے جرہ سانگتے سونھا قرآن دا پڑھ گئے ساری چواہ آگئے اپنا پاندکار پہلے میں نہ سونھ میں نے سونھا لی دی چادر لے گئی ہکو دا ہکو دا ہکو دا میں نہ میں تا بیدار میں نہ ہر جواب لہجہ اکبر دے بابے نال رل دے ختم اور تو ہی پہنتے مہیں پھرنا لہجہ کتھوں پکائی سواری کتھوں کی دیئے ہی وطن کے لائی ساری چواہ آگئے میڈا پچھنا یوں تے نمائے تلے لہیا میڈی سواری دیکھ میڈے سنگتی دیکھ پڑھا چاہو آئے نہیں تھا پیر مرید پانچ میٹ گالی کریں دے رائن پڑھاری چو بھیڑ دا پہلا وائن آیا دیائی کیڑا سجن لب پائی پڑھاری چو بھیڑا سجن لب پڑھاری چو بھیڑا آیا دیائی کیڑا سجن لب پڑھاری چو بھیڑا